اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیریہ سٹوڈنٹس کمپیٹر گرافک سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کیا سبسکرائب بھی کیا اور بھی اگر کے سٹوڈنٹس اور وہ اردو کے اندر اردو لینگویج میں لیکچوس کر لینا چاہ رہا ہو تو آپ ضرور اس کو اس چینل کے بارے میں ریفر کریں آج ہم لوگ واپس اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے لیکچے نمبر ٹو میں چھوڑا تھا ہمارا لیکچے نمبر ٹری ہے آج اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ لو پولیٹری کو ہم لوگ اور کس میتھڈ سے بنا سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل وہی پروسیس ہوگا ہمارے پاس یہ ہم نے تکڑیا اس میکس اوپن کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم لوگ آج سیلنڈر لے رہے ہیں سیلنڈر لینے کے بعد یہ جس دیمنشن میں اس وقت آیا ہے وہ ہے میٹر کے سکیل میں میٹرک سکیل میں آنے کے پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمائز ہو جائیں گے یونٹ سیٹ اپ میں آئیں گے اس کے بعد آپ کا ہوگا جنریک یونٹ اور میٹرک سسٹم ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں سسٹم یونٹ سیٹ اپ یہاں پہ کلک کر کے آپ کر دیں گے انچیز اور ہمارا مین یونٹ چلے گا میٹر اور اس کے بعد آپ کر دیں گے اوکی اوکی کرنے کے بعد ہم لوگ اس کا ریڈیس ہے 0.065 اگر آپ لوگ اس کو سنٹی میٹر میں لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت پوسیبل ہے وہ آپ لے کے چلنے اس کے اندر اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ون میٹر ون میٹر کرنے کے بعد اس کی جو ہائٹ کے سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں فلاحال ہم لوگ ایسے ہی رہنے دیں گے اور لو پولی ہے تو ہم لوگ اس وقت جو اس کا ریڈیس ہے وہ ہم لوگ کر دیں گے سیگمنٹس سکس ڈائٹ کلک کر دیں اور کنورٹ ٹو ایڈٹ پولی کر دیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا جو ٹوی ہوتا ہے وہ اوپر سے تھوڑا ٹیپر ہوتا ہے اور نیچے سے اس کا بنچ ایریا زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اپنے ایک تو پروسیسے کیا ورٹیسیز میں آئیں اپنے اوپر کے ورٹیسیز کو سیلیٹ کریں اس کو پھر آپ چھوٹا کر دیں پھر اس کو ورٹیسیز میں آئیں اس کو آپ اس کے مطابق کریں ایک تو پروسیس یہ ہے ایک جو بہترین پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ موڈیفائر یوز کرتے ہیں موڈیفائر میں آپ جائیں FFD two by two free from deformation tool آپ اس کو اوپر کلک کریں تو یہ ایک دیکھیں آپ غور کریں تو ایک کیج آگیا ہے تو ہم لوگ نے اس کیج کے ساتھ ہی کام کرنا ہے F3 پریس کر رہا ہوں دوبارہ میں نے یہاں پر کلک کیا اور اس کے control spicyan liama میں نے کلک کر کے جب میں ایک دفعہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ بہترین طریقے سے پرپورشنلی آپ کا اوبچیکٹ ٹیپر ہوتے گا اب آپ کے ضرورت نہیں ہے لہذا رائے ٹو کنورٹو ایڈیٹیبل پولی کر دیں اور اب مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس کو بہترین ہو گیا اوکے اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے ورٹیسیز پر کلک کر رہے ہیں اس کو ایک اورگینک شیپ دیں گے اورگینک شیپ دینے کے لیے ہم ورٹیسیز پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سیلیکٹ موف ٹول ہے اگر آپ لوگ دیکھنے چاہتے ہیں کہ میں اس وقت شارٹ کٹ کی کونسی یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ کے یہاں پر ایک ہلکا سا ایک سائن نظر آ رہا ہوگا اچھا اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اورگینک شیپ دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا یہاں لے جائیں گے اس کو ہم تھوڑا اور پر لے جائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا یہاں لے جائیں گے اب میرے پاس ایک شیپ آگے گے ٹھیک ہے تو باکس کے اوپر ہم نے لاسترم کام کیا تھا اب ہم کام کر رہی ہیں سلندر پہ اب ہم لوگوں نے اس کے اندر سے ایک بنچ نکال لے ٹیل نکال لے اس کے اندر یہ طریقہ ہوگا کہ آپ ایچ پہ جائیں ایچ پہ جانے کے بعد آپ سارے لوپ کو سیلیکٹ کریں یا ایک کو پہ کلک کریں اور رنگ پہ کلک کر دیں یا کلک کریں اور کنٹرول آر پریس آرٹ آر پریس کر دیں then آپ کا جو رنگ ہے سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آرٹ آر اس کی شاٹ کٹ کی ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ آئیں گے کنیکٹ پہ کنیکٹ کی سیٹنگ بجائیں گے کنیکٹ کی سیٹنگ بجانے کے بعد میں دو پولیگونز کو یہاں پر دو سیگمنٹ سکریٹ کروا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی اوپجیکٹ کو اوپن کر لوں گا اور یہ جو میرے پاس اوپجیکٹ ہے یہاں پر آکے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی کام میں ادھر بھی کروں گا اور کنیکٹ اور یہ میرے پاس اوپجیکٹ آگی ہے اب یہ نہیں چاہیے مجھے تو اس کے اوپر ہم لوگ ڈائی کلک کر کے کنٹرول بیک سپیس کر دیں گے تو یہ جو اس کے ایکسٹر لوپ ہیں یہ اس میں ڈیزول ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو میرے پاس ہے پولیگون پولیگون کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں ایک پول نکالوں گا انسٹ انسٹ کرنے کے بعد یہ ایک خلقہ سا یہاں پر سبچیکٹ اس کو اب ہم کر دیں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے ایجز پر کلک کریں گے میک شور آپ انہی ایجز کو سیلیٹ کر کے رکھیں دین آپ کیا کریں گے اس کو آپ نے گول کرنا ہے سیلنڈریکل شیپ میں آپ لے کریں گے اس کا پروسس یہ ہوتا ہے ایک تو میرے پاس جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں لوب ٹول پہ آئیں لوب ٹول پہ آنے کے بعد آپ لوب ٹول پہ کلک کریں لوب ٹول پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس چھوٹا سا ایک مینی اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے سرکل پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا جو ابجیکٹ ہے یہ تقریبا سرکل پہ بنا دے گا اور اس کی تھوڑی سی سیٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی ایک تو طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اور یا آپ ایک کام کریں کہ آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور اس کو ریکڑی رائزر ایڈی ٹول پہ لی کر دیں یہ کیسے ہے یہ میں آپ کو ایک الیک سی ٹوٹوریل بنا کے بتا دوں گا کہ یہ ریکڑی رائزر میں نے کیسے آن کی ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے کیا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پولیگون یہاں پر آگیا ہے اب ہم لوگ اس کو پرکام شروع کریں گے ٹھیک شفٹ پریس کر کے اگر آپ اس کو چاہیں تو ایکسٹوڈ کرتے جائیں شفٹ اور ڈریک کرتے جائیں گے اپنے لیفٹ ماؤس بٹن کے کلک سے تو آپ کا جو ہے یہ ایک سٹوڈ کی شارٹ کٹ کی ہے یہ لے جناب ٹھیک ہے یہ ایک پروسس آپ کے پاس ہے اوکے ہو گیا تو اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کیتا سکتے ہیں تو یہ اب ہم نے ایک بڑی زبردست سی بنچ بنا دیا اوکے اب ہم بنائیں گے اس کے پتے جیو سپیئر لے رہے ہیں جیو سپیئر لینے کے بعد ہم نے سپیئر کو یہاں پہ لیا ٹیرہ بیس میں کرنا ٹیرہ بیس کرنے کے بعد ہم اس کے جو سیگمنٹ سے وہ اور لوگ کر دیں گے اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیں اس کو آپ دوبارہ اپنے موڈیفائر ٹول میں آئیں اور آپ یہاں پہ فری فرام ڈیفرمیشن ٹول پہ کلک کریں فری فرام ڈیفرمیشن ٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے مطابق میں فرنٹ میو پہ آ رہا ہوں اور اس کو بانچ کو یہاں رکھ رہا ہوں اور آپ کو اگر لگ رہے کہ یہ چھوٹا ہے کافی تو کوئی بات نہیں آپ ڈیفرمیشن ٹول پہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور اس کے ریڈیو کو آپ بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کا اوبجیکٹ آگی کلک کریں کافی نکالیں ریڈیو چھوٹا کریں اور اس کے بعد آپ اس پہ یہاں پہ کھٹا سکتے ہیں ڈیفرمیشن دیکھا پھر بردن تیڈیو مجھے اب یہ ہمارا فائنلائز ہے اس کو آپ رائٹ کک کریں ایڈٹ پولی کر دیں ایڈٹ پولی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے دیکھ پلیک سے شیڈ آ رہا ہے تو اس کے وجہ یہ ہے کہ اس پہ ابھی سموٹنگ گروپ اپلائے ہوئے ہیں آپ کیا کرو گے آپ پولیگونز میں جاؤ گے اور سارے پولیگونز کو آپ سیلیٹ کرو گے کنٹرول اے کے تھو اور یہاں پہ لکھا ہے پولیگون سموٹنگ گروپ آپ اس کو کر دیں گے کلی آ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں پر بھی جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر پولیگون سموٹنگ گروپ میں نے اپ 4 سے اس کے وائی فریم کو آن آف کر رہا ہوں سارے کو سیلیٹ کرو گے اور یہاں پر آپ واپس آو گے چاہے آپ اس کے ٹیپ کو کلک کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے پولیگون میٹیریل آئی ڈی کلی آ رہا ہوں اور یہ میرے پاس بنچ ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لو پولی آرٹ میں ایسا بنچ نہیں ہوتا آپ اس سارے کو سیلیٹ کرو گے اور اس کے بعد آپ کلی آ رہا ہوں یہ ایکسٹر ہے نہیں چاہیے ڈیلیٹ کر دیں اچھا اب بیسیکلی آپ اگر غور کرو اس کے اندر بھی ایک اور آبجیکٹ ہے پولیگون کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی پر کام کروں تو کنٹرول آرٹ کیو پریس کر دو گے تو آپ آئیسولیشن مون میں آ جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آبجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئے وہ ہائیڈ ہو گئے ہیں اب آپ اس کو ڈیلیٹ کرو اور یہ ہے آپ کا واپس آنے کا بٹن آپ واپس آئیسولیشن سے باہر آ جاؤ گے اور یہ آبجیکٹ آپ کا یہاں پر بہترین ہو گیا اب وہی کام جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنا یہ را آپ لازمی نام رکھیں اپنے چاہے اس کو ٹری پوٹم کر دیں نیمی نام رکھیں آپ کی لازمی نو چاہیے ٹھیک ہے ہاناں اب میں میٹیریل کے لئے این پس کر رہا ہوں لوگ ٹور نہیں چاہیے اور یہ میرے پاس میٹیریل ہے ہم لوگ کیا کریں گے fikٹن کو یہاں سے پکڑیں گے اس پہ بھی کام کر دیں گے اپ ہاک بہ بھی کر دیں گے اپلائے اس پر بھی کر دیں گے اپلائے اب یہ ہمارے پاس ٹری ہے ہم کریں گے یو بی انڈرائپ یو بی انڈرائپ کے اندر ہم لوگوں نے اس کو اوپن یو بی ایڈیٹر کریں گے اوپن یو بی ایڈیٹر کرنے کے بعد میں یہاں پر میپ کو کہتے کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی یو بی کو الگ کریں گے میپنگ فلیٹن اوکے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے میں اپنے اس کو ڈارک ہیٹ کے اندر لے کے آ رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے کنورٹو ایڈیٹ پولی ٹھیک ہے یہ ہے یہ دونوں گرین ہونے چاہیے لہٰذا میں ایکی دفعہ اس کے موڈیفائر لسٹ یو بی انڈرائپ اور اس کے بعد ہم لوگ اوپن یو بی ایڈیٹر اور یہ میرے پاس اس طرح کی ایک یو بی آئی ہے کنچول اے اور میپنگ فلیٹن میپنگ اوکے اور ہم لوگ اس کو دے دیں گے ایک ڈارک کلر کنورٹو ایڈیٹ پولی یہ میرے پاس ایک ٹری آکھ ہے تو بیسیکلی آپ نے ٹری بھی دیکھ لیا اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ نے فری فرم ڈیفرمیشن ٹول کیسے یوز کی ہے میں فائل کو سیف کر رہا ہوں اور کچھ سٹوڈنٹس سے مجھ سے اتراز یہ کیا تھا کہہ رہا تھے کہ سر ہماری آپ نے جو فائل ڈاؤنلوڈنگ پر رکھی بھی ہے وہ وہ نہیں ہمارے پروجیکٹس میں اوپن ہو رہی ہے تو پرابلم بچو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جو فائل ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ ہے ٹری ڈی ایس پیکس ٹو 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 ٹی کی اور آپ کے پاس ہوگا کوئی پرانا ورجن تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں اب آپ کو جو فائل دوں گا ایف بی ایس فارمٹ پر دوں گا اب آپ اس سے آپ کسی بھی ورجن میں اوپن کر سکتے ہو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا بھی ایک ٹری بنائیں اور مجھے ای میل کریں اور ساتھ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹری کو کس طرح بنائیا اور کسی کمانڈ میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور پوسٹ کریں شکریہ خدا حافظ اپنا خیال لکھیں شکریہ